کہانے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک گاؤں کی جس میں ایک جاٹ اور ایک لوہار کی کہانی رہے گی ہماری تو شروع کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات ہے اس گاؤں میں ایک جاٹ اور ایک لوہار رہا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ لوہار جاٹ کے گھر جا کر کہنے لگا کہ جاٹ ساپ میں بہت دکھی ہوں اور میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے لیکن اس کے علاج کے لیے میرے پاس ایک بھی روپیہ نئی ہے تو وہاں جا کر جاٹ دیکھتا ہے اس کے بچے کو اور جاٹ بہت دانی ویکتی تھا تو جاٹ نے اسے دو بیگ میں پیسے پگڑا دیے بولا یہ لو تم پیسے تمہارے لیے کھانے کی ویوستہ کر لینا اور تمہارے بچے کا کسی ہسپیٹل میں اچھے سے علاج کرا لینا اتنا کہہ کر جاٹ واپس جانے لگا تو پیچھے سے لوہار نے اس کو بولا کہ جاٹ ساپ پیسے تو ٹھیک ہے لیکن میں دو دن سے بھوکا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے کچھ آپ کے رات کیا پھر تھنڈی روٹی ہے تو مجھے دے دیجئے میں کھا لیتا ہوں اور بعد میں ہسپیٹل جانے کا پریاث کرتے ہیں اتنا سن کر جاٹ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ تم دو دنوں سے بھوکے اور آج آرہے ہو میرے پاس تمہیں بہت پہلے آنا تھا اتنا سن کر لوہار کے آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولا کہ میں ایک ایسا ویکتی ہوں جو میں کمائی کر کے کھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں میرا بچہ بیمار ہے دو دن سے تو میں کچھ کمائی نہیں پا رہا میں کسی کے کام نہیں آ رہا تو مجھے مانگنے پر بے بس ہونا پڑا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا تو اتنا سن کر جاٹ بولتے ہیں ارے پھر کیا ہوا تم کوئی ایسے تھوڑی مانگ رہے ہو تم تو آج اپنی مجبوری میں مانگنے آئے ہو ہمارے یہاں پر تو اتنا تو بنتا ہے کہ ہمارا پیسہ کیا کام آئے گا اگر ہم کسی گریب کی یا پھر کوئی لچار بیکتی کا بھلا ہی نہیں کر سکتے تو یہ پیسہ کس کام کا اتنا سن کر جاٹ اندر جاتا ہے اور جاٹنی کو کہتا ہے کہ تم گرما گرم روٹیاں بناو اور میں باہر انتظار کرتا ہوں اور واپس لوہار کے پاس آ کر بولتا ہے کہ میں تمہیں تھنڈی روٹی تو نہیں کھلا سکتا لیکن آپ دس منٹ رکو گرم روٹی بن جائے گی اور پھر میں تمہارے ساتھ گاڑی لے کر تمہارے بچے کو ہسپٹل لے کر چلوں گا تم کہاں بٹکتے پھر ہوگے پہلے سے یہ بہت بیمار ہے ہمیں اور زیادہ دیری نہیں کرنی چاہیے تو روٹی بنتی ہے اور روٹی کھا کر ہم چلیں گے اتنا سن کر لوہار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا لگیا کہ آپ بہت ہی دانی سجن ہو اور ایک میں ہوں کہ آپ کے یہاں پر مانگنے آیا ہوں ایسا سن کر جات بولے ارے کیسی باتیں کر رہے ہو یار ایسی باتیں نہیں کیا کرتے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی پارٹ میں پھر سے آپ کو آگے کہانی سنائی جائے گی دھنے والا دوستہ